زندگی ایک پانی کا بوندھ ہے کب ختم ہو جائے زندگی ایک پانی کا بوندھ ہے کب ختم ہو جائے جینا ہے تو کھل کے جیو کب موت آ جائے روز دیکھتا ہوں کندوں پر لاشوں کو عالم پتہ نہیں اسی کندے پہ کب ہم آ جائے نمسکار آداب آج ہم لوگ آ چکے ہیں گرامی سواست سنگرن پورنیا یہاں کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہاں کیا کیا فسلٹی دیا گیا ہے کس طرح کے بےوستہ ہے سارا چیز آپ کو ddull میں کریں گے تو چلیہ ہم ملتے ہیں آپ کو سر سے کچھ انٹرو لے کے آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں سر سے بچہ کو اگر کچھ ہو جائے بخار ہو جائے اس کو کیا دینا چاہیے پراسیٹ pursue پراسیٹمول سے کب نہیں ہوتا اور کیا دینا چاہیے اس کیلئے انٹ��یک ایک ایک ایک对島 فہنک پراسیٹمول کا ٹیبلیٹ دینا چاہیے چلی پا اچھا لگا بچہ کو کوئی جان کاری ملیں میڈیکل سنستان ہے میڈیکل انسٹیچوشن ہے جو آج لوگوں کو ڈگریوں بانٹ رہی ہیں ہوں گا کہ لیک لیک سب ہی چلے لیک ہی چلے کپوت لیک چھوڑ تینوں چلے سائر سنگھ سپوت دیویندر منڈل ہمیشہ اپنا ایک الگ منجیل ایک الگ راہ بنانے میں بھروسہ رکھتا ہے دوستو نمسکار آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہو کرنے کے لئے آپ لوگ کوٹ آ جا رہے تھے یا بینلوڑ جا رہے تھے وہ پورسہ ہو رہا ہے آپ کا جو ویڈیو ہو وہ دھاکر ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہاں سارا چیز کا پورس کیا جاتا ہے ہمارے سر بیٹھے میں سر سے کچھ پوچھنے والے ہیں کہ سر مطلب یہاں بچے کو کیا کیا پڑھاتے ہیں اور سر کس طرح بچے کو گیان دیتے ہیں تو سر سب سے پہلے بتائیے جو ویڈیو دیکھنے والے ہے اس کو آئی بول دیجئے اور آپ نے بارے میں بتائیے کہ آپ مطلب کیا کیا کرتے ہیں یہاں مطلب کیس طرح بچے کو ہے یہ دیتے گیان دیتے پرسیسن دیتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے نمسکر میرا نام عبدیش پودار ہے تھوڑا ہم یہاں پہ کلاس لیتے ہیں پریکٹیکل اور تھیوری دونوں کا جیسے کی سر نے بتایا کہ جو کورس کرنے کے لئے باہر جاتے تھے وہ کورس اب آپ کو پونڈیا ہمیں ملے گا رولر ہیلتھ ارگنائزیشن یہ کر رہی ہے آپ کو یہاں پہ میڈیکل اور ڈی ایم ایل ٹی بی ایم ایل ٹی اس کے بعد اینیمل یہ سب کورس آپ کو ہوگا جس میں کی ہم لوگ ٹریکٹیکل اور تھیوری دونوں پڑھاتے ہیں پرسکشن آج ہم نے جیسے پریسر کیسے چیک کرنا ہے اس کا کلاس لیا ہے پریسر میشن سے اس کو یوز کیسے کرتے ہیں اس کا نورمل پریسر کیتنا ہوتا ہے یومین بوڈی میں چیک کیا جاتا ہے اور اس میں ڈرگ جو بھی یوز ہوگا اس کے بارے میں تھیوری پریکٹیکل دونوں پڑھایا جاتا ہے تو آپ یہاں کے بچے کو کتنا دن سے پڑھا رہے ہیں ہم یہاں پہ ایک مہنا سے پڑھا رہے ہیں تو آپ کو یہاں زیادہ تر پڑھانے میں اچھا لگتا ہے یا مطلب جو بچے پڑھتے ہیں آپ کو اس طرح کے بچے آپ کے پڑھائیں بچے کو سمجھ باتی ہے جی جی یہ تو یہ ہی لوگ بتائیں گے اور ابھی تک feedback اچھا آیا ہے یہاں پہ جتنے بھی ہیں یہ لوگ کہیں نہ کہیں کیوری سٹی سے بھرا ہوا ہے یہ لوگ اپنے آپ میں خود بھی practice کرتے ہیں اور بڑیاں study کرتے ہیں یہاں جو بھی پڑھایا جاتا ہے یہ لوگ اچھے سے revise کرتے ہیں اور امید ہے کہ یہ لوگ future میں بہت ہی اچھے medical تو یہاں سے کر رہا ہے یہ اس سے پہلے آپ کہاں کر رہے کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نیپال میں خود practice بھی کرتے تھے اور کچھ class بھی لیتے تھے اچھا تو مطلب ہے اس میں بچوں کو پڑھانے میں آپ کو اچھا لگتا ہے جی جی تو ہم چلیں سر سے بات کر لیں اور کوئی در student بھی ہے اس سے پوچھنے والے ہیں کہ مطلب یہاں کس کس طرح کا بیوستہ ہے آپ کو کیسا لگتا ہے پڑھ کے اور کیا کیا یہاں سویدہ ہے سارا چیز آپ کو بتانے والے ہیں تو سر سب سے پہلے اپنا نام بتا جی نام کیا سر میرا نام قمرل حق ہے میں پورنیا سیٹی سے ہی ویلونگ کرتا ہوں میں اور میں میرا admission لینا صرف تین مہنا ہی ہوا ہے میں جنواری کو admission لیا ہوں اور یہاں سے بہت ہی بہترین سویدہ مل رہی ہے Sunday to Sunday MBS کے دوارہ پرسکشن بھی مل رہا ہے اور بہترین طرقے سے ہمیں سویدہ بھی مل رہا ہے اور لائب مطلب تھیوری بھی کرا رہے ہیں لائب بھی کرا رہے ہیں تو جب سے یہاں کورسہ کر رہے ہیں کچھ زندگی آپ کا یہ آیا ہے کینے بدلاؤ آیا کینے جی سر بہت کچھ بدلاؤ آیا ہے اور میں یہ بھی سوچتا ہوں اور یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ میں یہاں سے آپ کچھ کر سکتا ہوں تو بہت اچھا لگا بات کر کے اور آج سے بھی بات کرنے والے اور میں بات کرنا ہے آپ کا نام بتا دیجئے میرا نومر میں ہم بھاگلپور سے ہیں اور ہم گرامین سوہ سنگھن پورنیا میں 2021 میں آگست میں ایڈمیشن لیے تھے اور یہاں پہ کلاس بہت ہی اچھا چل رہا ہے اور سمیس میں پر اسپطال ویجٹ ہوتے رہتے ہیں اور سنڈے کو MBS ڈاکٹر آتے ہیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے اور تھیوری لائف چلتا رہتا ہے تو یہاں سے آپ کو کورس کرنے کیا ضرورت ہے یہاں سے کورس کر کے آپ کو کیا پیدا ہوگا یہاں سے کورس کرنے بات ہوں کو بہت فیدہ اور ہم کچھ اچھا کر سکتے ہیں اور بڑے بڑے نرسی ہوں ہم ہسپیٹل میں رہ سکتے ہیں اپنا پر آتمی کپچار کے اندر کھول سکتے ہیں چھوٹے سے بڑے بچے کا ٹریٹرمنٹ کر سکتے ہیں گوہ میں سوا دے سکتے ہیں تو آپ کو جتنا دن سے پڑ رہے ہیں کیا کیا جانکڑی ہوگا اس میں فیزیولوجی کے بارے ملا اور میڈیسین کے بارے میں ٹرکس کے بارے میں پوائزن کے بارے میں جو ہمارے ڈاکٹر کے چودری سر ہے اس کے بارے ہم پڑے ملا ڈاکٹر عبدیس سر ہے یہ اس کے بارے ہم کو پڑے دی میڈیسین کے بارے میں تو ٹھیک ہے مطلب یہاں کے جو سر پڑھاتے اچھا لگتا ہے ہم کو بہت اچھا لگتا ہے جو یہاں کے ڈاکٹر سر ہے تو مطلب وہ بھی کبھی کبھی آ کے سمجھاتے ہیں ہاں سمجھاتے ہیں چلی ٹھیک ہے بات کر کے اچھا لگتا ہے اسے بھی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ چلی آپ کا نام بتا دیجئے بھائی سب میرا نام محمد عطمان ہے میں مچھٹا پنچائٹ امور تھانا سے امر بلوک سے بلان کرتا ہوں جو کی ہم کو ایڈمیسن لینے سے آج مہاں ہو گیا ہے آگستہ میں لیے ہے اور یہاں پہ ہر ایک سویدہ مل رہی ہے جو کی آن لائن کلاسیس کی سویدہ اور پریٹیکل کی بھی منتھ ہمیں چار روز ہوڑتا ہے پریٹیکل میڈیسن بھی پڑھایا جاتا ہے اور پلس یہاں کا جو سمجھتا کا یہ ہے کہ سائٹ سے بھی پڑھا رہے ہیں میڈیسن کے بارے میں اور تو یہاں کورس کرنے کے بعد آپ کیا اپنا گرم مطلب اپنا گاؤں میں جا کر کے ایک چھوٹا کلینک کھل سکتے ہیں اور کوئی ہسپیٹل میں ہم مطلب کمپونٹر کا روپ میں ہم وہاں پہ بالی لے سکتے ہیں تو وہ ایسے تک کہہ رہا ہے کہ اس کے روپ میں کمپونٹر کے روپ میں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو ایسے کر سکتے ہیں لیکن ایسے جو ہے ہم کو کچھ یہ ہوگا کہ ہم کام کر سکتے ہیں اور ہم ہم کو کچھ پاور بھی رہے گا کہ ڈیگری رہے گا اور ہم کو اپنا اندر میں کونفیننس رہے گا آپ کو یہ کورس کرنے میں کتنا دن ہو گیا ہم کو ابھی آٹھ مہاں مطلب جا رہا ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہاں آکے کچھ اچھا لگ رہا ہے جانکڑی بھی رہا ہے کہ یہاں آ کر کے ہم کو یہ مطلب فیلنگ ہوتا ہے کہ ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں اور اس سے مطلب وہاں اپنا مطلب سکتا ہے چلے بہت اچھا لگا بات کر کے بھائی صاحب سے اور اس سے پوچھنے ہمارے بہت ہی زیادہ عمر کے ہی ہیں اور اسے پوچھنے والے ہیں ہمارے سر بھی ہیں شاید اپنا نام بتائیں جی پہلے راج کمار جی کے بارے میں میں خود بھی ایک چیز بتانا چاہوں گا یہ ایک سکھک بھی ہے خود ایک سکھک ہے بڑھاتے ہیں بچوں کو اور ڈیٹی کا بڑھائی کر رہے ہیں تو بتائیے راج کمار سر آپ اپنے بارے میں بڑھاتے ہیں میرا نام راج کمار بھارتی ہے ایسے پورنیا میں راج سر سے مجھے جانا جاتا ہے میں ارسلائن گلز ہائی سکول پورنیا میں بھی میں اپنا سکھا ویباغ میں سیوا دے چکا ہوں اور پورنیا سے جتنی بھی لڑکیاں جی لٹو پر سب بھی آتی ہے وہ ساری ہمارے انسٹیچوٹ کی ہوتی ہے سورسوٹی راج کوچنگ سنٹر سے لیکن میں نے سوچا کہ یہ کوچنگ کب تک چلا سکتے ہیں سائیڈ سے کچھ تو ہونا چاہیے تو سائیڈ سے کچھ ہونا چاہیے تو آج کے ڈیٹ میں بہت سارے ایسے سے بیماریاں سب اتپن ہو رہی ہے اس میں ہم لوگ بھاگ دور کرتے ہیں یہاں وہاں جاتے ہیں جہاں پر صبح نہیں ملتی ہے وہاں پر میں نے سوچا کہ اگر یا کورس کرلوں تو مجھے بھی کچھ جانکاری ہوگی اور کچھ میں بچوں کو یا بیماریوں کو میں سمحال سکوں گا اور کہیں رہ کر کے اگر میں انسٹیچوٹ ہی چلا ہو یا ہوسٹل ہی کھولو تو وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا کلنک بنا کر کے اگر رکھوں گا تو وہاں پر بچوں کو صبح دے سکوں گا کام تو ہے سر لیکن ہمارے پاس جدی بچے بہت سارے رہیں گے اس سمیں اگر مرجنسی ہو جاتی ہے تو اس سمیں ہم کہاں بھاگ کر کے جائیں گے تو اس سمیں تو میں اس کو تاتکال ٹیک اپ کر سکتا ہوں اس لیے میں یہاں کر رہا ہوں اور یہاں پر بہت بہت اچھی صبح ہے اور ہمارے سر دھریندر سر جو ہے یا ہاں سمیں سمیں پر ایک بات بتائیے کہ کہ رہے ہیں کہ مطلب یہاں کورس کر کے آپ کو کیسا لگ رہا ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت کچھ جانکاری بھی مل رہی ہے اور یہاں پر سارا صبح بھی آن لائن صبح بھی ہے جو کوئی بہت دور سے آتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کھر لینا چاہیے اور کرنے سے بہت ہی اچھا ہوگا بھوش میں اور آج کل دیکھتے ہیں کیا کہ گاؤں میں یا سہر میں کہیں بھی بے کمپونڈری کیا کہیں پر کمپونڈر بن کر کے رہاں کچھ سیکھا جا کر کے پریکٹس کرنا چلو کر دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی آثوریٹی نہیں ہے ان کے پاس کوئی پرمان نہیں ہے لیکن کل کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس کچھ پاور رہے گا لائسنس رہے گا بہت اچھا لگا بات کر کے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں میرا نام سوسیل کمار میں کسے ڈسٹک سے بلوم کرتا ہوں پورنیا میں رہتے ہیں پورنیا میں رہتے ہیں جی جی تو یہ کور سے کتنا دن سے کرنا ہے یہ کورس اگست میں میں نے ایڈمیشن لیا ہے تو مطلب کچھ یہاں کور سے کر کے فائدہ ہو رہا کی نہیں 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 بہت فائدہ مل رہا یہاں سے سبتہ میں پرسیتن ایم بی بی ایس ایم ڈی دوارہ کلاس لیا جاتا ہے ریکٹس آب میڈیسن کا تو ایک بچہ کو اگر کچھ ہو جائے بخار ہو جائے اس کو کیا دینا چاہیے اس کو دیں گے پارا سیٹا مول اچھا پارا سیٹا مول سے کم نہیں ہوتا اور کیا دینا چاہیے اس کے لئے انٹیوائٹک چلائیں گے چلے بہت اچھا لگا بات کر کے اور بچے کو پیچھے چلے ہمارے بھائے صاحب ہمارے چاہ کے عمر کے ہیں تو چلے آپ پہلے اپنا نام بہتا جی میرا نام ایم ڈی نباب عالم ہے آپ کہاں سے ہیں میں کاجہاں سے ہوں ہوں میں پرٹیشنر ہوں پرٹیشنر ہوں پرٹیشنر کر رہے ہیں جی گاہ دہات میں جاتی آپ کو جب پرٹیشنر کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہی کر سکتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اسے کیا کرنا چاہتے ہیں جی اسے یہ ہی چاہتا ہوں کہ جو بھی پرٹیشنر ہے پہلے بھی پرٹیشنر کر چکے کر رہے ہیں اگر اس میں لان میں جور جائے گا ڈیری لیسن بن جائے گا تو اچھی طرح سے بلوم کریے گا رب کا نام ہوگا جی اور اسے ایسے کہ آپ کا جو کی سماج میں بھلائی بھی کر سکتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہے اس کو بینا فیس کا بھی لازم کر سکتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ کا ایسے گھو گھو جاتے ہیں کہ وہاں کچھ یہ یہ ساتھ موائل نمبر دیا گیا ہے سب کو جن کے پاس پیسہ نہ بھی ہے وہ بھی ہم کو کول کرتا ہے ہم جا کیلاج کرتے ہیں اوڈھار بھی دیتے ہیں ایسے چلے ٹھیک ہے بات کر کے اچھا لگا آپ کا اپنا نام بتائی ہے ایم ڈی سلمان سلو کہاں سے آپ مرچایواری سے یہ مرچایواری سے یہ مرچایواری کہاں پڑھتا ہے کٹھیا پورنیا مدیپورا پورنیا میں پڑھتا ہے ایسے مطلب یہ کور سے کب سے کر رہا ہے دوزار ایس سے نومبر مہینہ سے مطلب کور سے کر کے کئسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ مطلب آپ تک کچھ یہ ہوئی کی نہیں جانکڑی ہوئی کی نہیں جی بہت جانکڑی کسی کو پہر مردار تو ہو جائے کیا دینا چاہیے پین کا پڑھا اچھا لگا لگتا ہے کہ بچے کو کچھ جانکڑی ملے بتائیے آپ کا پاسی مکرم آپ کا پہلا کا ایک انٹرویو میرے پاس ہے تو مطلب کب سے کور سے کر رہا ہے مطلب تین میں نہ ہوا مطلب تین میں نہ ہوا چاہا جب سے کور سے کر رہا ہے تو کچھا لگ رہا بہت اچھا لگ رہا چلیے سب سے بات کرتے اچھا لگا اور ہمارے سریدھر ہیں سر سے کچھ پوچھنے والے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا بتانے والے سنسطہ کے بارے میں کیا بتانے والے ہیں اور سب سے میں نے انٹرویو لے چکا ہے تو سر آپ بتائیے کچھ میں تو بس ایک ہی چیز کہوں گا کہ لیکھ سب ہی چلے لیکھ ہی چلے کپوت لیک چھوڑ تینوں چلے سائر سنگھ سپوت دیویندر منڈل ہمیشہ اپنا ایک الگ منجیل ایک الگ راہ بنانے میں بھروسہ رکھتا ہے اور اسی سدھانتوں پہ چلتے ہوئے آج بہت سارے ایسے میڈیکل سنسطان میڈیکل انسٹیوشن ہے جو آج لوگوں کو ڈگرییاں بانٹ رہی ہیں لیکن آریچو کی جب ہم بات کرتے ہیں آریچو لوگوں کو میڈیکل کے لیے کورس کر آ رہی ہے میڈیکل کورس کر آ رہی ہے بلکہ ہم انہیں پروپر وے میں ایجوکیٹ کر رہے ہیں بچوں کو پوری طرح سے سکھن دی جاتی ہے جیسے ایناٹومی ہو گیا فیزیولوجی ہو گیا چاہے آپ میڈیسین کی بات کر لیجئے چاہے آپ تھیوری کی بات کریے پریکٹیکل کی بات کریے چاہے کوئی ڈیجیز کی بات کریے ان الگ الگ ویندوؤں کے اوپر بچوں کو ایک بہترین لیول کے ٹرینرز کے تھرو جو ہے یہاں پر بچوں کو کلاسز دی جاتی ہے آپ نے خود ابھی live interview کر رہا جس میں سارے بچوں نے اپنا وقتا بھی کو رکھا تو آپ خود ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کو کس آستر کی سیکشنگ پرسکشن دی جارہی ہے میں نے دیکھا کچھ لوگوں پوچھا دوائی کے بارے میں اچھا لگا بچے نے جواب دیا اور بہت اچھا لگا لگتا ہے کہ اچھی پڑھائی ہو رہی ہے ابھی جن بچوں کا اپنے انٹرویو کیا یہ بچے cmscd students ہیں انہیں تو ابھی semester first کی ہی پڑھائی دی جارہی ہے چونکہ یہ لوگ first year میں ہی ہیں تو جو cmscd course یہ تین سمیسٹر میں بٹا ہوا ہے first semester میں ہو کر کے بھی ان لوگوں کے بعد medicine کی basic جیان آج ہو چکی ہے جو کی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے نکل کے سامنے آ رہا ہے ویڈیو دیکھنے والے سے ایک ہی چیز کہیں گے من میں ادھےڑ بھون رکھنے سے اچھا ہے من میں گھر بیٹھے بیٹھے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے من میں ہزار سوال کرنے سے اچھا ہے آپ ہمارے اس پرسکشن کیندر پہ ایڈمیشن لیں یا نہیں لیں ایک بار جرور ہمارے اس پرسکشن کیندر پہ آئیں آنے کے بعد اگر آپ کو بھروسہ ہو تو آپ رہے چو میں جرور میڈیکل کا کورس کریں ہمارے ہمارے ایک ایپس 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 میں ہر ایک ٹاپک ویڈیو ریکارڈ ویڈیو بچوں کو ملنے جا رہا ہے سر سے بات کر کے اچھا لگا تو میں آخر میں ایک شیر کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی ایک پانی کا بوند ہے زندگی ایک پانی کا بوند ہے کب ختم ہو جائے جینا ہے تو کھل کے جیو کب موت آ جائے جینا ہے تو کھل کے جیو کب موت آ جائے روز دیکھتا ہوں کندوں پر لاشوں کو عالم پتہ نہیں اس کندے پہ کب ہم آ جائے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری شیر ہے میں نے خود لکھا ہے آپ لوگ کو کیسا لگتا ہے ویڈیو آپ کو ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تب تک کہہ رہا کہ میری شیئر ہے